تو بھائی امجد مٹھائی کی دکان میں گلاب جامن کی قیمت کا حساب اس ایکویزن کی مدد سے کیا جاتا ہے کہ ڈی برابر ہے دو ضرب جی کے جہاں ڈی سے مراد گلاب جامن کی قیمت ہے اور ڈی سے مراد گلاب جامن کی مقدار ہے اب ضرب بتائیں کہ یہاں دو کس بات کی نشاندہ ہی کر رہا ہے ایک دفعہ ویڈیو کو روکے اس سوال کو ذرا خود سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی اس سوال کو حل کرنے سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آخر یہ ایکویزن ہمیں بتا کیا رہی ہے تو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر میں گلاب جامن کی مقدار کو دو سے ضرب دوں تو چاہے میں کتنی بھی گلاب جامن خریدوں مجھے گلاب جامنوں کی کل قیمت پتہ چل جائے گی یعنی ایک گلاب جامن دو روپے کی ہے اور اگر میں ایک گلاب جامن کی قیمت سے گلاب جامن کی اس مقدار کو ضرب دے دوں جتنی میں خریدنے والی ہوں تو مجھے کل قیمت معلوم ہو جائے گی تو اب ذرا ہم ساری ممکنات کو دیکھتے ہیں پہلا امکان یہ ہے کہ امجد مٹھائی کی دکان ایک گلاب جامن دو روپے کا بیچ رہے ہیں تو یہ تو وہی بات ہو گئی جو ہم نے ابھی ابھی کی تھی اس لیے یہ صحیح انتخاب ہوگا اب دوسرا امکان دیکھتے ہیں یہاں کہہ رہے ہیں کہ امجد مٹھائی کی دکان میں دو گلاب جامن ایک روپے کی بیچی جاتی ہیں بہت ہی سستی دکان ہے بھئی ایسا کرتے ہیں کہ ایکویزن میں ڈال کے دیکھ لیتے ہیں کہ دو گلاب جامن کی قیمت کیا ہوگی تو جی کی جگہ میں نے ڈال دیا دو اور یہ ہو جائے گا دو ضرب دو چار یعنی دو گلاب جامن مجھے ایک روپے کی نہیں بلکہ چار روپے کی ملے گی لہٰذا یہ غلط امکان ہے اور افسوس کی ساتھ امجد گلاب جامن میں اتنی بھی سستی گلاب جامن نہیں ملتی اب تیسرے امکان کی طرف چلتے ہیں تو تیسرا امکان یہ ہے کہ دکان میں دو قسم کے گلاب جامن ملتے ہیں ضرور ملتے ہوں گے دو کیا دس قسم کے گلاب جامن ملتے ہوں گے لیکن سوال میں تو ایسی کوئی بات نہیں کی اس لیے یہ پہلا امکان ہی ٹھیک ہے اب ضرور دوسرے سوال پر غور کرتے ہیں تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ ان میں سے کس دکان میں سب سے سستی پوریاں ملتی ہیں چلے ایسا کرتے ہیں کہ ویڈیو کو روک کر اس سوال کو خود سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بھائی پہلی دکان میں پوریوں کی قیمت کا حساب اس ایکویزن کی مدد سے کیا جاتا ہے جہاں ڈی کل قیمت کی نشاندہی کر رہا ہے اور پی پوریوں کی مددار کی نشاندہی کر رہا ہے مطلب پوریوں کی جتنی بھی مددار ہم خریدیں گے جب اس کو ضرب دیں گے دو اشاریہ پانچ یا ڈھائی سے تو ہمیں اتنی پوریوں کی کل قیمت معلوم ہو جائے گی تو جو منطق پہلی مثال میں استعمال ہوئی تھی وہی یہاں پہ بھی کر لیتے ہیں یعنی ایک پوری کی قیمت ہوگی یہ ڈھائی روپے اچھا اس کو ہم ایکویزن کی مدد سے بھی پرکھ سکتے ہیں تو اگر ہمیں ایک پوری کی قیمت جاننی ہے تو ہم اس ایکویزن میں پوریوں کی مقدار کی جگہ ایک ڈال دیں گے ایک ضرب ڈھائی ہو جاتے ہیں ڈھائی تو پہلی دکان میں پوری ڈھائی روپے فی پوری کے حساب سے بکتی ہے چلیں دوسری دکان میں دیکھتے ہیں کہ ایک پوری کتنی سستی ملتی ہے اچھا تو یہاں پوریوں کی مقدار کا خانہ الگ ہے اور ان کی قیمت کا خانہ الگ ہے تو ان خانوں کے مطابق تین پوریاں تین روپے کی مل رہی ہیں آٹھ پوریاں آٹھ روپے کی اور بارہ پوریاں بارہ روپے کی مطلب میں تین پوریوں کو جب ایک سے ضرب دے رہی ہوں تو یہاں تین روپے پہ پہنچ رہی ہوں اسی طرح جب میں یہاں آٹھ پوریوں کو ایک سے ضرب دے رہی ہوں تو میں آٹھ روپے تک پہنچ رہی ہوں اور جب بارہ پوریوں کو بھی میں ایک سے ضرب دے رہی ہوں تو بارہ روپے پہنچ رہی ہوں اگر اس بات کو ایکویزن کی شکل میں بتائیں تو مطلب یہ ہے کہ پوریوں کی جتنی بھی مقدار ہوگی جب میں اسے ایک سے ضرب دوں گی تو مجھے کل قیمت معلوم ہو جائے گی ان پوریوں کی تو دوسری دکان میں ایک روپے فی پوری کے حساب سے پوریاں بکتی ہیں چلے بھائی اب تیسری دکان پہ آتے ہیں یہاں گراف کی مدد سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پوریاں کس حساب سے بک رہی ہیں تو گراف کی مدد سے ہی دو خانے بنا لیتے ہیں اس خانے میں پوریوں کی کل قیمت لکھ لیتے ہیں اور دوسرے خانے میں پوریوں کی مقدار اچھا بھائی صاف سی بات ہے میں تو بہت آلسی ہوں تو گراف میں جو اقدار میں آسانی سے پڑھ سکتی ہونا میں تو صرف وہ ہی لوں گی تو یہاں جب پوریوں کی مقدار دو ہے تو قیمت تین روپے ہے اور جب پوریوں کی مقدار چار ہے تو اس کی قیمت چھے روپے ہے یعنی جب میں دو کو تین بٹا دو یا ڈیسیمل کی شکل میں ایک اشاریہ پانچ یا ڈیر بھی کہہ سکتے ہیں تو اس سے زرب دوں گی تب جا کے میں تین روپے تک پہنچ پاؤں گی اسی طرح یہاں بھی مجھے چھے تک پہنچنے کے لیے چار کو ڈیر سے زرب دینا پڑے گا اور اگر میں اس کو بھی ایکویزن کی شکل میں لکھنا چاہوں تو میں لکھوں گی کہ ڈی برابر ہے ڈیر زرب پی کے یعنی اس دکان میں ڈیر روپے فی پوری کے حساب سے پوریاں بکتی ہیں بھئی اب سوال میں ہم سے یہ تو نہیں پوچھا گیا کہ سب سے اچھی پوریاں کہاں بکتی ہیں ہم سے پوچھا گیا کہ سستی پوریاں کس دکان میں ملتی ہیں تو پہلی دکان میں ایک پوری دو اشاریہ پانچ کی ملتی ہے دوسری دکان میں ایک روپے کی ایک پوری ملتی ہے اور تیسری دکان میں ایک پوری ایک اشاریہ پانچ روپے کی ملتی ہے تو بھائی سب سے سستی پوری ایک روپے کی ہے جو کے دوسری دکان میں ملے گی تو یہ جواب درست ہوگا لیکن یہ پوری اچھی ہوگی یا نہیں اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے